السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لائیو نسکے کو لے کر بہت ہی زبردست نسکہ ہے آج کا میرا اس ویڈیو کو سور ساکر تک پورا دیکھنا اور دوستو نسکہ پورا ہونے کے بعد میں نسکے سے ریلیڈیڈ کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے انسٹرگرام پر لنک ہے وہاں پوچھ سکتے ہیں نسکے کے اگر آپ کو نام کا نہیں پتا ہے تو اس کی ایک لیشٹ بنا کر کے میں انسٹرگرام پر فوٹو ڈال دیتا ہوں اپلوڈ کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بولنے میں بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں فوٹو کو سیو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کتنے گرام کیا چیز لکھ رکھی ہے تو وہاں آپ کو اس نسکے کی ساری ڈریل مل جاتی ہے لکھت کے ساتھ میں تو یہ جو نسکہ ہے میرا یہ مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے بہت تیزی سے یہ ایریکشن پیدا کرتا ہے بہت زبردست تناؤ پیدا کرتا ہے جس کسی کے نفس میں ڈھیلا پن ہو سکڑا پن ہو یا نفس جو ہے ایک دم مردہ ہو گیا ہو مردے کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس بلکل کھڑائی نہیں ہو رہا ہے روڑ کی طرح ہو گیا ہے سکڑ کر اندر چلا گیا ہے بلکل بیکار ہو چکا ہے ہر طرح کی دوائے استعمال کر رہے ہیں کمپنی کی نہیں چھوڑی تیسی دوائی نہیں چھوڑی انگلیز نہیں چھوڑی کوئی بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے تو اس نسکے کو گھر پر بنائیے بہت ہی زبردست نسکہ ہے بہت ہی پاورفل نسکہ ہے اور نسکے کے اندر جتنے بھی سامان دکھائے گئے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ نسکہ آپ کو کتنی جلدی ریزلٹ دے گا یہ نسکہ صرف وہی استعمال کریں جن کی عمر تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال یہ سے اوپر کی عمر ہے کم عمر کے ویکتی اس نسکے کا استعمال نہ کریں بہت ہی پاورفل نسکہ ہے بہت ہی دمدار نسکہ ہے اور یہ نسکہ آگ مچا دے گا اب اس طرح پر اگر آپ نے اس کا استعمال کر لیا تو یہ نسکے کو صرف وہی استعمال کریں جس کی پریشانی دکت زیادہ ہے چلی دوستو نسکے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کیا چیز لینی ہے آپ نوٹ کریے گا دوستو نسکے میں سب سے پہلی چیز آپ کو لینی ہے زافران زافران آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسر ہے یہ آپ کو اوریجنل کشمیری زافران لینی ہے دس گرام زافران آپ اس نسکے میں لے کر کیا آئیے گا پانچ گرام اس کے بعد میں آپ کو اس کے اندر لینی ہے لونگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کرم مسالے میں آرام سے مل جاتی ہے دکانوں پر تو آپ کو یہ لے کر گیانی ہے اسے آپ کو لینا ہے دس گرام اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جائفل یہ جائفل ہے یہ زیادہ آپ کو یہ بھی گرم مسالوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اندر کا جو مگز ہوتا ہے اسے نکال کر کے اس کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کو نکلا نکلا مل جائے گا یہ آپ کو لینا ہے دس گرام اس نسکے کے اندر دس گرام لینا ہے اس کے بعد میں یہ ہے جواتری یہ بھی گرم مسالوں میں استعمال کی جاتی ہے میٹ وغیرہ میں اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کو لینی ہے دس گرام اس کے بعد میں اکر کرا ہے یہ اکر کرا دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نمبر اکر کرا ہے اوریجنل ایرانی اکر کرا یہ بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے ٹائمنگ کے لئے بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ اکر کرا آپ کو اس نسکے کے اندر لینی ہے دس گرام اس کے بعد میں آتے ہیں سب سے خطرناک سب سے پاورفل چیز کے اوپر جس میں ریگماہی دیکھ رہے ہیں اور جنبدستر یہ دونوں ہی ایک تھلی میں ہیں یہ ریگماہی ہیں یہ اس نسکے میں آپ کو دونوں ہی چیز دس دس گرام لینی ہے اس نسکے کے اندر دس دس گرام لینے ریگماہی دس گرام لینے اور جنبدستر بھی آپ اس میں دس گرام لینے نسکہ تھوڑا سا قیمتی بیٹھ جائے گا معافی چاہوں گا لیکن کیا کروں جناب اچھی چیز بنانی ہے تو نسکہ تو کشتے 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 ک جواتری وہ بھی 10 گرام لینی ہے اکرکرہ 10 گرام لینی ہے اور اسکندر جندر بدستر اور ریگمہ ہی دونوں 10 گرام لینی ہیں اور کشتے شنگرف 10 گرام لینی ہے دوستو بارک پورڈر پیس لیں پیسنے کے بعد میں آپ کیا کریں گے اس کی خوراک بنائیے آپ کتنے گرام کی آپ کو اس کی 1 گرام کی یعنی 1 گرام کی آپ کو اس کی خوراک بنانی ہے رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ میں اس کی 1 گرام کی خوراک آپ کو رات کو دودھ سے سوتے وقت لینی ہے چالیس پچاس ساٹھ دن تک اس کا سیون کرے لگتار رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ آپ کو دو تین دن کے اندر ہی مل جائے گا بہت تیزی سے ریزلٹ دے گا بہت ہی زبردست نسکہ ہے بہت لوگ پوچھ رہے تھے کی کون سا نسکہ بنائے اتنے سارے نسکے تو ڈال دیتے ہو آپ تمہیں کہتا ہوں کہ اس نسکے کو بنائیے ایک بار اس کا ریزلٹ آپ اپنے حقوق سامنے دیکھئے گا باقی پسند آیا ہو ویڈیو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر مجھے فولو کر لیں خدا حافظ